اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منیٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا من جاء بالحسنت فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئت فلا يجزا الا مثلها وهم لا يظلمون جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس گنا نیکیاں ملے گی جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا یہ اللہ تعالی کے فضل و احسان کا بیان ہے کہ جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا ایک نیکی کا بدلہ دس نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا کم از کم ایک نیکی تو ملے گی ملے گی اللہ خود پر کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے قرآن و عدیث میں تو نیکیوں کا عجر کئی سو گنا بتایا گیا ہے کہ اگر انسان ایک نیکی کرے گا تو اس کو کئی سو گنا حتی کہ ہزار گنا تک اس کو عجر مل سکتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اور اللہ کا فرمانا یہ سچ ہے جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھ لو کس پر صرف ارادہ کرنے پر پھر اگر وہ نیکی کر چکا ہوتا ہے تو اس کے لیے دس نیکیاں لکھو یعنی نیکی کرنے کے بعد اس ایک نیکی کے بدلے میں دس نیکیاں لکھو اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھو ابھی دل میں سوچا ہے ارادہ کیا ہے صرف اور مطلب دل میں بات آئی ہے ابھی اس کو نہ تو زبان سے اس کا اظہار کیا ہے نہ ہی اس برائی کو کیا ہے تو اس کی جب برائی کا ارادہ صرف دل میں ہو تو نہ لکھو اور اگر برائی کر لیں تو اس کے برابط بدلے میں صرف اور صرف ایک برائی لکھو صرف ایک برائی اور اس سے بڑھ کر کے ایک احسان اللہ رب العالمین نے یہ کیا اور وہ یہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا بندہ جب برائی کا ارادہ کریں لیکن وہ برائی نہ کریں ارادہ تو ہوا دل میں بات آئی ارادہ ہوا کرنا چاہیے لیکن وہ برائی نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندے کے لیے ایک نیکی لکھ دو اسی آیت کی تلاوت کی ایک اور روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کرتا بھی ہے تو اللہ تعالی اسے دس سے لے کر سانچ سو گناہ تک نیکیاں عطا فرماتے ہیں اللہ اکبر یہ میرے اور آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک نیکیوں کا بدلہ ہمارے لیے کئی سو گناہ اور کئی ہزار گناہ رکھا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں تاکہ یہی نیکیاں میرے اور آپ کے لیے آخرت میں کام آئیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ دشمن کے خوش ہونے سے بچنے کی دعا یعنی ایسی دعا کہ جس کو پڑھنے سے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہمارا دشمن خوش ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کی سختی تباہی تک پہنچ جانے قضا و قدر کی برائی اور دشمن کے خوش ہونے سے یعنی ان چار چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے لہذا مجھے اور آپ کو یہ دعا یاد رکھنی چاہیے اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلا ودرک شقا وسوء القضا وشماتت الاعدا آپ ضرور بھی ضرور اس دعا کو یاد کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں انشاءاللہ آج میں ایسے دو کلمات آپ کو سکھاؤں گا جو زبان پر بالکل ہلکے ہیں اور میزان جو کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ میزان قائم کرے گا وہ اس میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے اور اللہ رب العالمین کو یہ دو کلمات جو ہے بہت زیادہ پسند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے جو زبان پر ہلکے ہیں قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے اور وہ دو کلمات کون سے ہیں آپ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے لیٹھتے جس حالت میں چاہے جس جگہ چاہے سوائے ان جگوں کے جہاں پر اللہ کا نام لینا منع ہے ایسی جگوں کو چھوڑ کر کے بیت الخلا وغیرہ چھوڑ کر کے آپ جہاں کہیں بھی ہو آپ اس ذکر کو پڑھ سکتے ہو بہت آسان ذکر ہے اور بہت اچھا ذکر ہے ہمیں صبح شام چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھوریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں